اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر کرس ہوں گے اور میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں دوستو آج میں ڈسکس کروں ہوں ان کوچیز کے فائدے اور نقصانات لوگوں نے آپ کو بہت بڑھا چرا کے اور بہت ساری طریفے کیوں گی لیکن میں آپ کو کچھ حقیقت بتا دیتا ہوں ان کوچیز کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان ریلوے کو چائنہ نے ٹوٹل دوستو تیس کوچیز دینی ہیں فورٹی سکس کوچیز جو ہیں وہ پاکستان پہنچ چکی ہیں اور جو ٹرائل بیس پہ چلائی جائیں گی ان کا سپیڈ ٹیسٹ کیا جائے گا جیڈ ٹرین کا اندر کا ویو ہے یہ بہت ہی لگزری ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اوپر کی برٹھ ہے موسلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملت ایکسپریکس اور کرا کامر ایکسپریکس جب چلی تھی تو ان کو بلو کلرز کی کوچیز دی گئی تھی تو ان کی جو اوپر والی برٹھ تھی وہ بہت زیادہ تنگ تھی تو دوستو یہ جو نئی کوچیز آئی ہیں ان کے اندر بھی یہی ایشو ہے کہ اوپر کی جو برٹھ ہے وہ بہت زیادہ کلوز ہے چھت کے ساتھ بالکل قریب ہے تو اوپر آدمی صحیح سے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتا اور نہیں وہ بیٹھ سکتا ہے تو دوستو جو اوپر والی برٹھ ہے وہ بہت ہی کنجسٹٹ ہے بہت تنگ ہے ہم صرف وہاں پر لیڑ سکتے ہیں مسافر اس کو پر صرف لیڑ سکتا ہے تو دوستو ویسے تو یہ کوچیز بہت ہی خوبصورت ہیں بہت لگ سری ہیں ہر سیٹ کے ساتھ لیڈی دے دی نیٹ اینڈ کلین کوچیز ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت اس کو پینٹ کیا گیا ہے آپ دیکھ رہوں گے یہ اندر سے کہ یہ بلکل نیٹ اینڈ کلین کوچیز ہیں لیڈیاں لگیو ہیں ان کے اندر اور سیٹس چھو ہیں وہ ان کی کور بہت اچھے چڑھائے ہیں کیونکہ یہ کوچیز نہیں ہیں تو دوستو اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی اوپر کی جو بیٹھ ہے وہ بلکل کلوز ٹو روف ہے ہم جو پسینجر ہے وہ اس کے اوپر تسلی سے یا بلکل ایزلی ہو کے نہیں بیٹھ سکتا دوستو چلیں آئیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا فائدہ بتا دیتا ہوں اس کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر سسپینشن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو جو جمپ ہے وہ بہت مطلب کم لگے گا جیسے کہ چائنیز ریکس پہلے جو استعمال ہو رہے تھے ان کے ویل چھوٹے تھے تو ویل چھوٹے ہونے کے وجہ سے ان کے جو سپرنگز تھے جو ان کے سسپینشن تھی وہ بہت ہی اچھی تھی اور وہ جتنے بھی ہمارے بریکس مطلب جمپ آتے تھے یا جو اس میں ویریشن آتی تھی دورنگ لائن چیننگ تو اس میں آپ کو بہت ہی کم جھٹکے لگنے کے چانسز ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت ہی لگزلی ٹین انہوں نے بنائی ہے اور واقعی ہم اس کو یہ اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ جہاز سے بہت زیادہ خوبصورت ہے تو یہ بلکل سچ ہے تو دوستو بس اس کے اندر ایک یہی امپیک تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اوپر کی برٹ ہے وہ بہت زیادہ کلوز ہے جو کہ ہمیں دکت پہلے بھی چائنیز کوچیز کے اندر آتی رہی ہے تو یہ ایک اس میں فالد ہے باقی جو کوچیز ہیں وہ اوارال بلکل زبردست اور بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہیں دوستو اب میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ بھی یہی چاہیں گے جو میں ابھی بولنے والا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ریلوے ان کوچیز کو صرف ایک ہی ٹرین کے ساتھ اٹیج کر کے چلائیں ایسا نہ کریں کہ کبھی ملت ایکسپریکس کو کچھ ڈبے لگا دیں کچھ ڈبے گھرا گھرا ایکسپریکس کو لگا دیں کچھ گرین لائن کو لگا دیں تو اس کی وجہ سے ایک خوبصورتی جو ہے پاکستان ریلوے کی وہ ختم ہو جاتی ہے تو میں پاکستان ریلوے کے جو وزیر صاحب ہیں ان سے میں یہی بولوں گا کہ وہ یہ جو کوچیز ہیں پورا کا پورا ایک ہی ریک چلائیں جس مرضی ٹرین کے ساتھ چلائیں لیکن پورا ایک ریک چلائیں یہ رنگ برنگی ٹرین نہ بنائیں کیونکہ اس سے بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے اب یہ نیو کوچیز ہیں آپ دیکھ لیجئے گا چند ہی دنوں میں ان نیو کوچیز کی کیا حالت ہو جگی اور میں پسنجر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ نئی کوچیز ہیں ان کا خیال رکھیں صفائی کا اندر خیال رکھیں چیزوں کو پروپر اچھے دلکے سے استعمال کریں کسی چیز کا نقصان مت کریں کیونکہ یہ اساسہ ہے پاکستان ریلوے کا ہم ان کی جتنی زیادہ حفاظت کریں گے اتنی ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا سفر کرنے میں آسانی ہوگی اور ہمیں سہولیات ملتی رہیں گی جس میں چارجنگ کے لیے کوئی بھی پورٹ استعمال کرنی ہے تو وہ ذرا اس کو خیال سے استعمال کریں اور اس کے اندر صفائی کا خاص طور پر خاص کیا رکھیں تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے چیلائے کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوست کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تک ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فال جو میں نے بتایا یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ اس پر ٹریول کریں گے تو ہوفیلی آپ انجوائے کریں اس ٹرین کو سفر کریں اس میں اور ان نئے ڈبوکوں سے لطف اندوزوں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ